اچھے زیڈی صاحب بڑی امپریسٹنگ بات کیا آپ نے ابھی شروع میں بھی آپ نے کہا تھا کہ محترمہ کا جلسہ پرو پولیٹیشن تھا اور اگینس اسٹیبلشمنٹ تھا تو کیا یہ جلسہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا؟ کیار یہ بڑا آپ نے سنسٹیو سوال پوچھ لیا ہے یہ میرا خیال ہے آج موقع نہیں ہے یہ بات کرنے کا لوگ بڑے خوش ہیں عمران خان صاحب کے جلسے سے مگر میرے ذہن میں بلکل شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب کی چھٹی اس وقت کرائے گی جب عمران خان صاحب تیار ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کی تیاری ڈیپینڈ کرتی ہے میاں صاحب کی چھٹی کرانا زرداری کو چھٹی کرا کے میاں صاحب کو لانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے موت کا کواں ہے اس لیے وہ یہ چاہیں گے کہ اب ایک نیا پولیٹیکل لیڈر کریٹ کیا جائے جو کہ ان کی بات بھی مانے اور جس کی پاپولیریٹی بھی ہو آپ نے دیکھا کہ پہلی رفعہ ایسی سیچویشن آ رہی ہے کہ ان کو ایک پاپولر لیڈر مل رہا ہے اس سے پہلے انہیں پاپولر لیڈر نہیں ملا تھا میاں صاحب کو جب انہوں نے اپنایا تو اس وقت میاں صاحب پاپولر لیڈر نہیں تھے محترمہ پاپولر لیڈر تھی جب میاں صاحب پاپولر لیڈر بن گئے نائنٹی 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 سیون نائنٹی ایٹ میں منڈیٹ کے ساتھ عوام کے ساتھ تو آپ نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ نے جھگڑا لے لیا میاں صاحب کے ساتھ یا میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا لے لیا تو ان کی آؤٹ آف فیور ہو گئے تو زرداری صاحب تو ان کے پہلے دن سے ان فیور نہیں تھے وہ تو مجبوری کے تحت ان کو ٹولریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو چلایا جا رہا ہے اور زرداری صاحب ان کو کوئی آفنس کی کاؤز نہیں دے رہے ہیں اس لیے زرداری صاحب ابھی چل رہے ہیں مگر عرضی ہے کہ اب ان کو ایک نیا گیم پلان چاہیے جس کے اندر ایک ایسا شخصہ ہے جس کے ساتھ نئے پاکستان کی جو نوجوان لوگ ہیں ان کی ہمدردیاں ہوں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ خوش ہو اور ان کا یہ خیال ہے ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ بل پورا کریں گے کیا کریں گے یا نہیں کریں گے یہ دیکھتے جائیے ہمارے پاس تین منٹ سے کم ٹائم ہے دو سوال پہلا سوال تو یہ کہ ایک طرف ایمکیو ایم ریڈی نکالتی ہے کل کے دن میں ہی اور اس میں ٹارگٹ پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم مل کے اوبیسلی ایمکیو ایم کا شو تھا زیادہ اس میں الطاف بھائی زرداری صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کے ساتھ جگجیتی کا اظہار کرتے ہیں ٹارگٹ کون ہے پی ایم ایل این یہاں عمران خان صاحب شام کو جلسہ کرتے ہیں ٹارگٹ زیادہ کس کو کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو یہ کیا پکچر دکھا رہا ہے میں دیکھئے ایمکیو ایم ایم پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی آپ نے دیکھا مشرف نے ان کو کتنی جپی ڈالی بھی تھی اور انہوں نے کتنی جپی ڈالی بھی تھی مشرف کو ایمکیو ایم پچھلے سال تیار تھی زرداری صاحب کو چھوڑ کے چھٹی کرانے میں اور تبدیلی کے لیے اس کے بعد انہوں نے علطاف بھائی نے اس سال بھی جرنیلوں کی پیٹریارٹک جنرلز کی بات کی اور پھر زرداری صاحب اور پیپلز بارڈی کے خلاف اچھی خاصی تنظیم چلائی رگڑا دیا اور اب کیا ہوا ہے ایک دم جپی ڈال کے زرداری صاحب کو کت کا تحفظ کرنے کے لیے تھیار ہو گئے دراصل اشارہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو ابھی چلنے دیں ابھی اگلے چھ مہینے آٹھ مہینے اور چلنے دیں تاکہ نواز شریف صاحب کو پہلے خاتمہ کیا جائے اور نون کا پہلے خاتمہ کیا جائے اور اس کے آپ نے دیکھا علطاف بھائی اگر یہ چاہتے انہوں نے بھی نواز کو اٹیک کیا اور زرداری کو سپورٹ کیا پہلی بات دوسری بات انہوں نے آج عمران خان صاحب کو کنگریچولیٹ بھی کر دیا اور تیسری بات اگر آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا علطاف بھائی تو دو دو تین تین گھنٹے بات کرتے ہیں کل اگر وہ دو تین گھنٹے کرتے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹی وی اور میڈیا کورے تھی وہ ڈیلیوٹ ہو جاتی تو انہوں نے چالیس منٹ بات کر کے اور راستہ ہٹ گئے تاکہ عمران خان صاحب کی جلسہ چل سکے کیونکہ ٹارگٹ نواز شریف سیڈی صاحب تیس سیکنڈ کے اندر سیول دسو بیڈینس کی کال عمران خان صاحب دیتے ہیں کہ سبیم کورٹ کے بعد جو ایک رستہ ان کے بات بجے کہو سیول دسو بیڈینس اور فیوچر پروسپیکٹس تیس سیکنڈ کے اندر مجھے بتائیں بہت اہم لوگوں نے اس کو انیلائز نہیں کیا سیول دسو بیڈینس کا مراد کیا ہے دیکھئے سیول دسو بیڈینس کہاں ہوگی سندھ میں نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب سندھ میں سیول دسو بیڈینس دس بندہ بھی باہر نہیں نکلے گا کراچی میں سیول دسو بیڈینس عمران خان صاحب نہیں کر سکتے اب کیوں کر سکتا ہے اب رہ گیا پنجاب اور فرنٹیر بلوچستان میں سیول دسو بیڈینس کہاں کریں گے ایک ہی شہر ہے وہاں اور باقی اور وہاں بھی بلوچ نیشلس ہیں پشتون نیشلس ہیں وہاں بھی سیول دسو بیڈینس عمران خان صاحب کی کال نہیں چلے گی کہاں چلے گی عمران خان صاحب کی کال پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر اگر سیول دسو بیڈینس ہوتی ہے تو کس کے خلاف ہوگی نواز شریف کے خلاف ہوگی کیونکہ پنجاب کو روک دیا جائے گا پنجاب کی حکمت کو روک دیا جائے گا اور تیسری چیز یہ کہ کون لوگ نکلیں گے نوجوان لوگ نکلیں گے جو آج نکلے تھے اس قسم کا ہی نوجوان نکلیں گے سڑکوں پر نکلیں گے اور گورنمنٹ کو اور پنجاب کی گورنمنٹ کو روک دیں گے لگے گا ایسے کہ اسلام آباد کے خلاف ہے بردہ اصل وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہوگا سیوری مجیدی بیشترین اشارہ امران خان